سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل اشتار گرو کو اور دوستو اس بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولئے ایک دم لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت عباس کی سہادت کا پورا واقعہ بتانے والے ہیں یعنی کی کربلا کے میدان میں گازی عباس کس طرح سے سہید ہوئی اس سہادت کا پورا واقعہ سن کر یقیناً آپ کی آنکھوں میں آسو آ جائیں گے اس لئے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور حضرت امام حسین کی محبت میں یا حسین لکھر اپنے دوستوں میں سیر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں ایک سا ٹیجری دس محرم کے دن کربلا کے میدان میں جب حضرت امام حسین کی ایک ایک ساتھی بہتیجی اور بیٹے سہید ہونے لگی تو حضرت عباس حضرت امام حسین کی خدمت میں حاجر ہوئی اور ارج کرنے لگی اے میری مولا آپ مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیں ان ظالموں کی اتنی اوقات کہ انہوں نے ہمارے ایک ایک اجیز کو سہید کر دیا آپ کے اوپر پانی بند کر دیا ہماری بچے پیاس کے مارے نیڈال ہو رہی ہیں اے میرے آقا حسین آپ مجھ کو میدان میں جانے کی اجازت دیجئے میں ان ظالموں کا نام و نسان مٹا دوں گا بس اتنا سنتے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے عباس مجھ کو میری نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بیٹا تمہاری کھون سے اسلام بچے گا ان ظالموں نے خیبر، خندک، بدر اور احد میں ہمارا ظلوہ دیکھا ہے لیکن کربلا کی میدان میں ہمارا صبر دیکھیں گی اس لئے اے عباس میں بھی صبر کرتا ہوں اور تم بھی صبر کرو اس کے بعد میں حضرت اے عباس اپنی وفا کو اپنی آنکھوں میں لیے امام حسین کو دیکھتے رہے اور کربلا کے میدان میں اپنی عجیزوں کی لاسے اٹھاتے رہے اتنے میں حضرت امام حسین کی بیٹی سکینہ جس کی عمر مہد چار سال تھی حضرت عباس سکینہ سے اپنے بچوں سے بھی زیادہ پیار کرتی تھی وہ اپنے ننے ننے ہاتھ لے کر حضرت عباس کے پاس آئی سکینہ کا پیاس کے مارے برا حال ہو رہا تھا وہ آ کر کہنے لگی اے چچا عباس آج تین دن گزر گئی ہیں میں نے پانی کا ایک کترہ بھی نہیں پیا ہے سکینہ کے ہلکسو گئے تھے اس کے ہوتوں پر پپڑی چم چکی تھی حضرت عباس سے سکینہ کی پیاس دیکھی نہیں گئی آپ امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور میدان میں جانے کی اجازت مانگنے لگی تو یہاں دیکھ کر حضرت عمام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے عباس اگر تم کو میدان میں جانا ہے تو پہلے تم پیاسے بچوں کے لیے پانی کا انتظام کرو بس پھر کیا تھا اتنا سنتے ہی حضرت عباس نے اپنے ایک ہاتھ میں علم لیا اور دوسرے ہاتھ میں مسک لیا اور اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر سیدھا کربلا کے میدان میں پہنچ گئی حضرت عباس نے یجیدی فوج پر اس طرح سے حملہ نہیں کیا جیسے کہ وہ کسی لڑائی کیلئے آگے بڑھ رہے ہیں بلکہ آپ نے اس طرح سے ان پر حملہ کیا جیسے کہ وہ فرات نہر پر جانے کیلئے اپنا راستہ بنا رہی ہیں جیسے ہی بنی حاسم کا چاند نہری فرات کی طرف بڑھا تو یجید کی فوج میں کوہرام برپا ہو گیا سب کہنے لگے اگر حسین کے کھیموں تک پانی پہنچ گیا تو پھر ان پر پتہ کرنا ناممکن ہوگا اس لئے اس کو روکو کسی بھی حال میں کھیموں تک پانی نہیں پہنچنا چاہیے دوستو اس وقت فرات نہر پر چار ہزار فوجیوں کا پہرہ تھا مگر حضرت عباس سیر کی ترہوار کرتے ہوئے اور سب کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے تھے حضرت عباس سب آگے بڑھ رہے تھے تو اس وقت یجید کے لوگ آپ سے اس طرح سے ڈر کر بھاگ رہے تھے جیسے کہ کسی سیر کو دیکھ کر بھیڑ بگریہ بھاگتی ہیں اس کے بعد میں حضرت عباس سیر کی ترہوار کرتے ہوئے اور سب کو چیرتے اور فارٹتے ہوئے نہری فرات تک جا پہنچے آپ نے فرات نہر پر کبچہ کر لیا چلا رہی تھی تو کبھی نیجے پھینک رہی تھی حضرت عباس نے اپنے چلو میں پانی بھرا اور پینا چاہا مگر انہیں اتنے میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی تڑپ یاد آگئی آپ نے فوراں وہ چلو کا پانی پھینک دیا پھر حضرت عباس نے اپنے گھوڑی کی طرف دیکھا وہ گھوڑا آپ کو حسرت کی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا یہاں دیکھ کر گاجی عباس نے کہا اے میرے گھوڑی تو بھی میری ترہ تین دن کا پیاسہ ہے ادھر آ اور پانی پی لی تو یہاں سن کر گھوڑی نے اپنی گردن ہلائی اور رونے لگا اور روتا ہوا اپنے زبان میں کہنے لگا اے میرے آقا مجھ سے زیادہ تو آپ پیاسی ہو پہلے آپ پانی پی جئے اس کے بعد ہی میں پانی پیوں گا جب بات یہاں تک پہنچی تو حضرت عباس زارو کتھار رونے لگی اور کہنے لگی اے میرے گھوڑی جب تو اپنے آقا کے بغیر پانی نہیں پی رہا ہے تو پھر میں میرے آقا حسین کو پیاسہ دے کر کیسے پانی پی سکتا ہوں یہاں کہتے ہوئے حضرت عباس مسک بھرنے لگی گاجی عباس کے ہاتھوں کو جیسے ہی پانی لگا جیسے ہی گاجی عباس کے باجو پانی میں جاتی ہیں تو عباس روتے ہوئے کہنے لگی اے میرے اللہ ان ہاتھوں کو پانی نے امام حسین کے پیاسے بچوں سے پہلے چھو لیا ہے اس لئے جب بھی میں حسین سے ملوں تو اس وقت اب یہ میرے ہاتھ میرے ساتھ نہ ہو بس اس کے بعد میں سہن سائے وفا گاجی عباس نے مسک کو پانی سے بھرا اور پھر ایک ہاتھ میں وہ پانی سے بھرا وہ مسک لیا اور ایک ہاتھ میں علم لیا اور کھیموں کی طرف بڑھنے لگی مگر جب تک حضرت عباس نے نہر سے اپنے مسک میں پانی بھرا تب تک بھاگی ہوئی یزیدی سینہ پھر سے زمہ ہو گئی اور سب نے مل کر حضرت عباس کو گھیر لیا مگر گاجی عباس ہر حال میں وہ پانی سے بھرا وہاں مسک کھیموں تک پہنچانا چاہتے تھے اس لئے آپ نے یزیدی فوج سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اے لوگوں تم مسلمان ہو یا کافر تو وہ لوگ کہنے لگے ہم مسلمان ہیں یہاں سن کر حضرت عباس نے فرمایا کہ تم کیسے مسلمان ہو اس پانی کو یہاں پر چرندے پرندے جانور سب پی رہے ہیں اور اولاد رسول کے بچے اس پانی کے لئے تڑپ رہے ہیں کیا تم لوگوں کو حصر کے میدان کا خوف نہیں ہے کیا تم لوگ قیامت کی پیاسے نہیں ڈر رہی ہو ظالم ہو چھوٹے چھوٹے بچے پیاسی ہیں اس تو خیال کرو مجھے بچوں کے لئے تھوڑا پانی ہی لے جانے دو اس بات کا ظالموں پر کوئی بھی اثر نہیں ہوا اتنے میں سمر چلا کر کہنے لگا کہ عباس کی بات نہ سنو اگر یہ پانی حسین کے کھیموں تک پہنچ گیا تو پھر ان کو ہرانا ممکن نہیں ہوگا اس لئے کھڑے کھڑے کیا دیکھ رہے ہو سب ایک ساتھ حملہ کرو اور عباس کو یہیں پر ختم کر دو اتنا سنتے ہی فوجہ یجید نے حضرت عباس پر ایک ساتھ حملہ کر دیا حضرت عباس بھی کہاں رکنے والے تھے سب کو خدیڑتے ہوئے وہ آگے بڑھ رہے تھے فوجہ یجید میں حل چل مچ گئی ہر کوئی کہنے لگا جو بھی کوئی اس کے قریب جائے گا وہ جندہ نہیں بچے گا اس لئے فوجہ یجید دور سے ہی تیروں سے حملہ کرنے لگی کوئی تیر چلا رہا تھا تو کوئی بھالا فینک رہا تھا تو کوئی نیزہ پھینک کر مار رہا تھا سمر چلنے لگا کچھ بھی ہو جائے یہ پانی کھیموں تک نہیں پہنچنا چاہیے بس پھر ہزاروں تیر گاجی عباس پر ایک ساتھ چلنے لگی عباس وہ تیر خاتاوا کھیموں کی تربٹ رہا تھا کہ اتنے میں ایک نوفیل نام کا ظالم پیچھے سے آ کر اچانک سے حضرت عباس کے ایک ہاتھ پر تلوار سے وار کر دیا حضرت عباس کا ایک باجو کلم ہو گیا یعنی کی کٹ گیا عباس نے پھورا پانی سے برے وی مسک کو اپنے دوسرے ہاتھ میں لے لیا اور کھیموں کی تربٹنے لگے ابھی گاجی عباس کچھ قدم آگے بڑے ہی تھے کہ اتنے میں ایک دوسرے ظالم نے آپ کے دوسرے ہاتھ پر تلوار سے وار کر دیا اور آپ کے دوسرے باجو کو بھی کلم کر دیا عباس نے پھوراں پانی سے بریوے مسک کو اپنی دانتوں میں دبا لیا اور کھیموں کی طرف بڑھنے لگی حضرت عباس کسی بھی حال میں وہ پانی پیاسے بچوں تک پہنچانا چاہتی تھی اس لیے وہ مسک کو اپنی دانتوں میں دبا کر تیز رفتار سے کھیموں کی طرف بڑھنے لگی اتنے میں کسی ظالم نے حضرت عباس کے چہرے کو اپنا نسانہ بنا کر تیر چھوڑ دیا وہ تیر جا کر سیدھا حضرت عباس کی آنکھ میں لگا ان سب کے واوجود بھی حضرت عباس پانی لے کر کھیموں کی طرف تیز دوڑ رہے تھے مگر اسی بیچ ایک ظالم نے پانی سے بری مسک کو اپنا نسانہ بنا کر تیر چھوڑ دیا تیر جا کر سیدھا مسک پر لگا اور مسک میں براوہ پانی سارا زمین پر بہ گیا اور اس طرح سے حضرت عمام حسین کے پیاسے بچوں تک پانی پہنچانے کی جو آخری امید تھی وہ بھی ختم ہو گئی حضرت عباس اس بہتے ہوئے پانی کو دیکھ کر زاروں کتھار رونے لگی سر پر ایک گدہ سے وار کر دیا حضرت عباس اپنے گھوڑے کی جن سے زمین پر آ گئی وہاں کھیموں میں حضرت عمام حسین اور بی بی جینب دور سے حضرت عباس کو دیکھ رہی تھی گھوڑے سے گرتے ہی حضرت عباس نے آواز لگائی حضرت عباس کی آواز سنتے ہی عمام حسین نے ایک ایسی آہ بھری کہ پورا کربلا کا میدان لرز گیا اس کے بعد حضرت عمام حسین نے اپنی تلوار اٹھائی اور میدان میں پہنچ گئی امام حسین کو دیکھتے ہی یزیدی سے نہ بھاگ گئی پھر آپ کھون سے تڑکتے ہوئے حضرت عباس کے پاس پہنچے اور غازی عباس کا سر اپنی گود میں لے لیا یہاں دیکھ کر حضرت عباس عرض کرنے لگی اے میرے آقا حسین آپ مجھے ماف کر دیں میں نے اپنی آخری ساس تک پوری کوشش کی لیکن میں پیاسے سکینہ تک پانی کو نہ پہنچا سکا یہاں سن کر حضرت عمام حسین نے فرمایا اے عباس گم نہ کرو کیونکہ اللہ کی یہی مرجی ہے کہ ہم بھوکے پیاسے سہی دو تاکہ ہماری پیاس کو قیامت تک یاد رکھا جائی اتنے میں ہی حضرت عباس نے امام حسین کی گود میں ہی اپنی آنکھیں ہمیسہ ہمیسہ کے لیے بند کر دی حضرت عمام حسین نے کہا انہا للہ و انہا علیہ راجیون